میں آج اوفیشلی نرو ٹو جو ہے جو خود پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک دوسرے کو دیا تھا اسے اوفیشلی رول بیک کر دیا گیا ہے ساری قوم اس پر مبارک بات کی مستحق ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر چار امنٹس کی گئی تھی چار مختلف دو امنٹس پچھلے سال جون اور اس کے بعد کی گئی تھی اور کچھ امنٹس دوزار تئیس میں کی گئی تھی تو بنیادی طور پر آج جو دوزار بائیس کی امنٹس ہیں ان کی اوپر فیصلہ آیا ہے اور دوزار تئیس کی جو امنٹس ہیں جن میں خاص طور پر جو اس وقت بہت ریلیمنٹ ہے وہ ارسٹ اور انکوائری کے دوران ارسٹ کی بات ہے اور ریمانڈ کی بات ہے اس کی اوپر اب بھی فیصلہ نہیں دیا گیا بنیادی طور پر جو تبدیلیاں کی گئی تھی ان میں سب سے اہم جو تبدیلی ہے جس سے خود امنان خان افیکٹ ہوتے ہیں انٹریسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے کافی لوگوں نے امران خان کی اپنی لیگل ٹیم کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ پچاس کروڑ کی حد تک جو امنٹس ہے اس کو آپ ویڈراؤ کریں اس پیٹیشن کا حصہ نہ بنائیں لیکن خان صاحب نے کیونکہ ان دو اس امنٹس کی وجہ سے خان صاحب کو خود القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ نیب کی جو دو کیسز ان کے خلاف ہیں ان میں فائدہ دریکلی ان کو خود ہو رہا تھا لیکن انہوں نے ہم سب کی ایڈوائز کو اگنور کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کیسز چھوٹے ہیں اور میں آئین اور قانون کی خاطر اور اپنی ذات کی خاطر یہ پیٹیشن اور اس حد تک جو امنٹس ہے وہ واپس نہیں لوں گا اور آج آپ کے سامنے ہے کہ پچاس کروڑ کی جو ٹرانزیکشنز جن کو پہلے جو ہے وہ چھوٹ دی گئی تھی جس میں واضح طور پر خان صاحب کا کیس ایمیٹ کے اندر آتا ہے اور جو دائرہ کار نیب کا جو وسیع کیا گیا ہے اس کو انہوں نے واپس نہیں لیا اور آج اریجنل حالت میں اس کو بحال کیا گیا ہے یعنی توشہ خانہ اور نیب الکادر ٹرس کے جو اور اس کے میرٹس کے اوپر چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں تو اب ہم اپورٹس میں ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ پچاس کروڑ والی جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ہم نہیں کر سکیں گے اس کا دوسرا جو اہم ترین ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اونس آف پروف تھا وہ پہلے شفٹ کر دیا گیا تھا نیب کی اوپر اور ایسٹ بیونڈ مینز اگر کسی کے ہیں تو وہ نیب نے پروف کرنا تھا یہ بڑی میلہ فیڈی تھی اس کے اندر کہ یہ ثبوت جو ہیں وہ اس قسم کے کیسز کے اندر وہ پائے نہیں جاتے اگر کسی کے اکاؤنڈ میں ایسی چیزیں ہیں پائے کے ساتھ جو سورسز آف انکم ہیں ان کے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تو پھر اس سے سوال پوچھا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے بڑی اوشیری سے اس قانون کو تبدیل کیا تھا آج اس قانون کو واپس کر دیا گیا ہے یعنی اب اگر کسی کے اکاؤنڈ میں ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کا وہ حساب نہیں دے سکتا تو یا اس کے جو نون سورسز آف انکم ہیں ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو وہ اس کو واپس جو ہے وہ اسی کو جواب دے ہونا ہے ایکیوز کو ایک اور امپورٹنٹ جو چینج کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب قانون یہ کیا گیا چینج کیونکہ جو ان کے خلاف پینڈنگ ریفرنسز تھے خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے لیڈران کے خلاف پیرہ کونس کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف کچھ تھے جس میں خاص طور پر کسی میں اسی گواہان تھے اسی مدعی تھے اسی کمپلینٹ تھے تو انہوں نے اس کا بار اوپر کر دیا کہ کم از کم سو اگر کمپلینٹ ہوں گے تو نیاب کی کاروائی ہو سکے گی تو اس بار کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے جس کے بعد سے مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں جن کو فائدہ ہوا تھا اب ان کے خلاف جاری جو جس کی اوپر قوم کا انیویسٹیگیشن کی اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا تھا وہ اب دوبارہ سے ریفرنسز کھلیں گے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر وہ تمام عدالتیں جہاں پہ جو چیزیں پینڈنگ تھی وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی دیکھئے جو ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تمام اس کے اندر کورڈ ہے ٹاپ لیڈرشپ تو مراد ہے کہ نواز شریف شباز شریف زرداری صاحب ان کے کیونکہ اس کی سمات دوران ہمیں کوٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آئی تھی کہ تمام جو پینڈنگ ریفرنسز ہیں ان کی کوپیاں جمع کر کے لیے میں نے خود یہ ساری کوپیاں پاکستان کی تمام جو نیاب عدالتیں ہیں وہاں سے کلیکٹ کی اور مزید کی بات ہے آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی نیاب عدالت میں کوئی کیس بچے ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اس طرح کی یہ منجمنٹ کی تھی کیونکہ ایک کیس نہیں باقی وجہ تھا تمام کیس تقریبا بڈروہ ہو گئے تھے کوئی بلکل چند کیسز بچ گئے تھے پورے پاکستان میں نیاب کے دائرے کو پریکٹیکل ہی انہوں نے ختم کر دیا تھا آج دوبارہ سے سپریم کورٹ نے اس کو بحال کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ نیاب پولٹیکل انجنرنگ کی بجائے اصلی میرٹ کی اوپر اتصاب کرے گی بہت شکریہ